موسیقی 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 سچن سچتا تھی ڈولے بجایا منمائیہ سے دیوہ کو جگایا سچن سچتا تھی ڈولے بجایا منمائیہ سے دیوہ کو جگایا یہ نہ کوئی پر اوپر آری دی تمہیں جاؤں بیائی سرکاری تمہیں جاؤں بیائی سرکاری موسیقی 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 اس انشاء بھی خودگرز سوار تھی بہت اپنا کر کوئی ہے جسے ہوں اپنا بنانے تو کبھی دھوکہ نہیں دے گا موسیقی 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 وہ ایک ایسا ہے جو کوئی اس کا ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کا ہو جاتا ہے آدمی ہاتھ چھوڑیا تو بھی سچا سکر مرشد دیکھا پہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ جیو آدمہ کی سنبھا گرتا ہے لیکن اگر بچنوں کے انسان اوپر نہیں چلتا تو اپنے کروں کا فر بھوکتا رہتا ہے سنسار میں اس دنیا میں خودگرزی سوارتی پر چھایا ہوا ہے خودگرزی میں اندھی لوگ اپنے جیبن کا ناش کر رہے ہیں دنیا وی مومن تا میں فسے لوگ اللہ مالک کی پیار محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں بے چینی کا آدم چھایا رہتا ہے چین کا راگ جیون میں ختم ہو جاتا ہے گم چندہ ٹینشن چھائے جاتی ہیں اور ان سے بچنے کا جو طریقہ تھا اس سے آدمی دور ہو جاتا ہے کوئی بھی گم ہے کوئی چندہ ہے کسی بھی طرح کا بہر ٹینشن ہے اس سے مہتی کا ایک مات روپہ ہے اللہ بہی کر اللہ کا نام ہے سمرن عبادت کرنی ہوگی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا باتیں کرنا ایک الگ بات ہے سمرن بھگتی عبادت کرنا الگ بات ہے تو سمرن کرو چلتے بیٹھ کے لیٹھ کے کام دھندہ کر دیں سمرن کے پکے بارو جو جگیر مانو مالک کی خوشیں آپ کے ارد کر دیں آپ کے گھر بڑی بار میں آپ کے اندر سمع جائیں گے اور وہ خوشیں ملیں گے جس کے لئے الفاظ کم بڑھ جائیں گے شرد چھوٹے لہ جائیں گے پونے لہ جائیں گے مالک کی بیار میں اس کی محبت میں بے اندہا خوشیں ہیں پر اس دکھ جانے کے لئے جو راستہ ہے بڑا ہی مشکل ہے پریبار رکھتا ہے کام بھندے رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بہشانی کوئی نہ کوئی مشکل انسان کو رکھتی رہتی ہے اور اس کا من اس کو لارچ دیتا رہتا ہے بھرماتا رہتا ہے اور وہ من کے بہکاوے میں آکے اللہ مالک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بھول جاتا ہے گھر پہ کی ایک اور اقرار بھول جاتا ہے اس کے دیا میں رحمت جو آپار ہے وہ بھول جاتا ہے اس مالک اس کے بائے دیکھو کہ اگر مرتی لوگ میں تو بھندی کرے گا تو مرتی لوگ میں بھی دش دیدار کر سکتا ہے وہ کنگر میں چلے زرنے میں نظر آئے جو پہتر تا ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تیرے پہاپ اندر سے صاف نہیں ہوگی اور جب تک اندر پہتر نہیں ہوگا اندر دل کا شیشہ صاف نہیں ہوگا تو گروہ پیر فگیر کا بچن میں سمجھ میں کم آتا ہے اگر اندر پہتر ہے دل و دماغ صاف صدرہ ہے تو پیر فگیر کی بچن میں جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور آدمہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح سے دربن میں شیشے پہ پانی ڈالتا ہے اور ایک دم سے محسن تو آپ کا چیرہ اچھی وہ گریب سا نظر آئے گا اس میں دھول بٹی ڈالتا ہے چیرہ دکھنا بند ہو جائے گا تو اسی طرح اگر اس آپ کے دل و دماغ و پیشیشے میں جنمہ جنموں کی باپ کرموں کی دھول جمیں ہیں تو آپ کو مالک آکش اس کی وہ تصویر وہ مورتی نظر نہیں آئے گی آپ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچار بائیں گے جس طرح سے دھول بٹی ساف کرتے ہیں باہر سے کپڑا چاہیے پانی چاہیے دھو لیتے ہیں ساف ہو جاتے ہیں ویسے ہی دل و دماغ و پیشیشے ساف کرنے کے لیے بھگتی عبادت میں بھی پانے چاہیے بھگتی عبادت سے ہی سمبھو ہے کہ آپ کا دل و دماغ کا کچھرا ساف ہو جائے جنموں جنموں کی میان میں ساف ہو جائے اور اس دل و دماغ و پیشیشے میں مالک اکس اوپر لائے اس کی دل میں رحمت کی تصویر آپ کی نظروں پہ سامنے آ جائے اور آپ پروانند کو حاصل ہو اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں اپنا این بنالو نشانہ بنالو اوم حری اللہ مالک رام اس سے نب لگائے رکھو اس کی بھکتی سے اپنے آپ کو جھوڑے رکھو دنیا ہمارے کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کی طرف سے ایک طرف بہرے ہو جاؤ کچھ بھی کہتے رہے آپ کا جو نشانہ ہے نیکی بھلائی کرنا بھلے کام کرنا بھلائی کرنے والے بھلائی کیے جاؤں پروردگار ملیں گو تو بھلائی کیے جاؤں کون کیا ہے اور کیسے اپنے سے گرے ہوں کی طرف دھیان نہ دے کوئی گر رہا ہے بچن توڑ رہا ہے جنور کو اپنے پاؤں پر کلھاری مان رہا ہے آنے والے ٹائم میں وہ دکھی ہوگا تو تو ان کو دیکھ جو آگے بڑھ رہے ہیں رام نام میں اللہ مالک کی بھکتی عبادت میں اور ان کو دیکھ کے رشا نہیں کرنی بلکہ یہ سوچنا ہے یہ مالک مجھے بھی ہمت ہے مجھے بھی طاقت ہے کہ میں بھی دیا میں رحمت قابل بن جاؤں اور ہر کسی کے کام ہا سکوں تو جو انسان ایسی مالک سے دعا کرتی ہیں اللہ والے قرور رام سے وہ مالک کی درگاہ میں منجور قبول ہوتی ہیں اور مالک انہیں دیا میں رحمت سے مالا مال جرور کر دیتا ہے رام جرور کے بیٹ کی سب کا مجھرہ لیں جیسی جس کی بھاونہ تیسا ہی فڑ دیں جیسی بھاونہ جیسی شردہ جیسا بشواس ویسا ہی فڑ ملتا ہے جیسی آپ کے اندر خیالات ہیں جیسے بچاروں کے سوامی ہیں ویسا ہی فڑ آپ کو ملے گا رام سب کو دیکھ رہا ہے جرور کا آم کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی آموں سے سب کو دیکھتا ہے کون کتنے نٹکواز ہیں کتنے دوگلے لوگ ہیں وہ سب کی خبر رکھتا ہے کون کتنے پانی میں اس کو سب معلوم ہوئے لیکن وہ مالک وہ دیا کا ساگت پھر بھی دیا پر نعمت کرتا ہے اور آدمی کو بہت موقع دیتا ہے کہ وہ بچ جائیں گیتہ میں مہابھارتہ میں یہ بات لکھی ہی آتی ہے کہ شیشو پار جو تھا سری کرشن جی کی بوا کا بیٹا تھا یا وہ ان کی بوا کی بیٹے تھے تو جب وہ پیدا ہوا کہتے ہیں اس کے ایک تیسری آن یا کچھ الگ سے کوئی آنگ تھا اور جب بھیشے ہوتا تھے اس میں بڑا گنیت کا پریوں کر دیتے ہیں کافی حد تک وہ پہشیہ کی باتیں بتاتے تھے کچھ دیر کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے یہ جو الگ سے آنگ یا جو بھی لگا ہوا ہے جس کو دیکھ کے یہ جھڑ جائے گا وہ ہی اسے مالے گا تو بوا کا بیٹا ہے تو گریشن جی بھی وہاں پہ آئے جیسے وہ انہوں نے اپنی گود میں اس کو لیا تو اس کا وہ آنگ جھڑ گیا اور ان کی بوا رونے رگی کریشن جی کہتے ہیں ہاں کیا ہوا کہتے ہیں تو سب جانتا ہے اس کا یہ انگ جو ہے وہ گر گیا ہے اس کا مطلب تو اسے مارے گا کریشن جی مسکوڑا ہے کہتا لو آدمی کے کرم مارتے ہیں آدمی اپنے آپ نہیں مارتا کہیں نہیں 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 تو میرے سگے بڑھا ہے پاؤں میں گرنے لگی کرشن جی نے اٹھا لیا نہ تو میری ماتا ہے ایسا مت کر ٹھیک ہے یہ سچ ہے بیدی کا بدھا ہے یہ میرے ہاتھوں سے مارے گا لیکن میں تجھے اس سے بائدہ کرتا ہوں اس کی نینہ نے میں گلتیاں مواف کرتا ہوں اگر یہ سوامی گلتی کرے گا تو میں اسے مارے گا تو بھولا اس آشواسن سے خوش ہو گئی کہ یہ گلتی کرے گئی نہیں میں اسے سمجھا دوں گا جب تک وہ بال تھا چھوڑا تھا تو وہ سمجھتا رہا تھوڑا بڑا ہو گیا پھر سمجھایا سمجھتا رہا لیکن جیسے نوجوان ہوا شکتی شالی ہو گیا بہت پاور تھی بہت ہی اس میں شکتی تھی تو انگار ہو گیا مد میں چور ہو گیا جبانوں اور وہ اور پھوڑا سریر اتنا شکتی شالی ہو تو انگار ہو جاتا ہے کرشی جیسے لگ نہیں لگا کہ میرے برابر وہ یودہ اتنا بڑا کیوں وہ تو سمجھنے پایا کہ وہ تو بھگوان کی رومی ہے تو جب پانو نے اپنا نیا نگر بسایا تو وہاں پہ انہوں نے یقیہ کیا سبھی راجہ مہاراجہ سب کو بولایا گیا اور یقیہ کی ریت ہوتی ہے کہ کسی کو مین جیسے آج کل بھی مکہ عدیدی ہوتا ہے اس سمجھ بھی مکہ عدیدی ہوا کرتا تھا کہ اس کو مکہ عدیدی بناتے تھے پانو کے لیے تو سب سے بڑا مکہ عدیدی شری کرشن جی تھی تونہوں نے کرشن جی کو بولایا سنگھ آسن سے نیچے اترے بہت بڑا آرسن سنگھ آسن راجہ آیا مہاراجہوں کی آسن تھے لیکن وہ جو مکشہ کے لیے آسن بنائے گیا وہ بڑا ہی جبردست تھا تو شریف کرشن جی کو وہاں بھی بٹھا دیا گیا اور پانو آرتی اتارنے لگے پاؤں دھونے لگے اتنے میں شیشو پھالکا پرویش ہوا راج سبھانے وہ جدیس تو کہہ لگا تیری مطی ماری گئی ہے جدیس کہہ لگا کیوں کہنے کہا ایک والے کو تونے ردی پہ بٹھا دیا ارے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بیٹھے ہیں اتنے شکتی شالی بیٹھے ہیں یہ گھوموں کے پیچھے بھاگنے والا گوالا یہ گھوموں کے ساتھ بھاگنے والا گوالا پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں نکالیں جو کی جبان شبہ نہیں دیتی تو سری کرشن جی مصور آتے رہے بھیم نے گدہ اٹھائی ارجم نے تیر کھینچا نکل سہ دیو کی تلوار میں ہن سے باہر نکل آئی کہ ان کے موکھیا کو جس کا انہوں نے اتنا ہاتھ رکیا اتنا سکر کیا کوئی گلت پھولے پھر کرشن جی نے ہاتھ سے شاہ رہا کہ نہیں کچھ نہیں بولا کوئی کچھ نہیں بولا وہ بولتا رہا بولتا رہا ستان میں ہی گلتیاں ہو گئیں گاڑیاں دیتا رہا بکتا رہا بھری سبب ہیں ساری دنیا کے سامنے تو کرشن جی نے صافدان کہ اے ششوپال صافدان تیری تین گلتیاں رہ گئیں ستان میں ہو گئیں ہیں دیکھ لے اگر اب بولا تو تیری موت تجھے بولا رہی پر جس کو اکل کا طاقت کا امکار ہو اس کو سنتوں کی بھگتوں کی بات یا بھگوان کی بات کیا اچھی لگتی ہے وہ تو خود بھگوان بنا ہوتا ہے تو بھگوان کی بات سری کرشن جی کی بات ان کو اچھی نہ لگی اور ایک اور بھگنے لگا اور گندی گندی بہت گندی گاڑیاں نیچتا جسی کہتے ہیں کہ تو گرنا مہاں گرنا ایسی گاڑیاں بکیں اور جیسے سو پورا ہوا آنگڑا تو سترشن جکر اپنی امولی بھی پرگڑ کر لیا اور سارے تر تر کامنے لگے پرگڑا ہاتھ ہوئی چاروں طرف ایسے لگنے لگا جیسے آگ نیگوں لئی ہو اور پھر اس سترشن جکر کو ایسے بھماں کے پیچھے چھوڑا تو شیشوپار کے ہوس جو ہے وہ فارتہ ہو گئے پسینے جھوڑ گئے سب کے پیچھے چھوکنا چاہے پر کون چھوپائے بھائی جس کے پیچھے بھگوان کا چکر چل رہا ہو بچائے تو کیسے بچائے سب ہی در گئے تھر تھر کامنے لگے کسی کی جباں ہل نہیں پائی تاڑوں سے چپک گئی اور وہ بھاگنے لگا راجے سبا میں شہد میں یہاں بچ جاؤں وہاں بچ جاؤں کہاں بچ جاؤں لیکن سردشن چکر نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے تو بھائی جب پاپوں کا گھڑا بھر جاتا ہے آدمی مہا گناہ مہا پاپ کرتا ہے تو بھگوان اس کے کرموں کی سجاؤں سے دیتا ہے اس لئے پاپ کرم نہ کرو نیک کرو بھلائی کرو نمدہ بڑائیوں سے بچ کے رہو اور یہ مت سوچو کہ رام نام بھگتی عبادت اللہ بھائی گروہ عشور کا جس کا نام لیتے ہیں وہ بڑا ہی کمجھوڑ ہے نہیں 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 پیپرواجی نے ایک بھجن میں لکھا ہے رب سو سو ڈراؤے دے دے گا جدہ رب مانے کال مہا گناہ رب سو سو ڈراؤے دے دے گا جدہ لاج گورو نورفیق سالیلہ جدہ کہ لاج اس اللہ مالک ستگر کو ہے جو دونوں جہاں کھا داتا ہے جس نے خود اس بھگوان رام وہ رام وہ ہری وہ عشور ہمارا دونوں جہاں کا ساتھی ہے اور وہ قدم قدم پہ مدد کرتا تھا کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہی نہیں تھا اسی کو لاج ہے تو بھائی اس لیے یہ مت سمجھو کہ وہ مالک اللہ رام کوئی کمجھوڑ ہے آپ کا گھڑا بھر رہا ہے کم بھرے گا وہ تو وہ جانتا ہے جو بری کام کرنے والے بیٹھے ہیں کوئی تو آپ سے بجارش ان کو چھوڑ دیچئے کٹ بودلیاں مت بنی ہیں چند نوٹوں کے ٹکڑوں کے لیے جب آپ گمرا ہو جاتے ہیں تو اپنی جندگی کو آپ جو بھگوان نے کچھن سونے جیسی جندگی دی ہے جو اس اللہ وائی گلو نام نے دیلتاؤں سے بڑکے مانوشیہ مانس کا شریر دیا ہے اس کو گنام نہ بناو لوگ آپ کو نچاتے ہیں اور آپ دھن دعوت کے بل بھی ناستے رہتے ہیں گمرا نہ ہو ورنہ جیسی گڑا بھرے گا کہ وہ اس قدر بھوٹے گا اس قدر بھوٹے گا کہ آپ طرف کے رہیں گے پیچھے رہیں گے لیکن آپ نے کرموں کا حساب دیتا دونوں جہاں میں لگ گیا تھا نرک جیسی جندگی آپ کو دیتا رہی گا اس لیے باپ کرم نہ کرو برے کرم نہ کرو اچھے نیک کرم کرو مالک کا نام جھپو کسی کی ہاں میں ہاں نہ بھڑو برے کرموں میں آگے نہ بھڑو کیونکہ یہ ساستر جتنے بھی ہم نے پڑے ہندو دھرم کے بیت ساستر پویتر گیتہ رہمانی سوفی سنتوں کی بارے سکھ دھرم کی پویتر گروانی اور انگلیشی فکیر جو بھڑے ان کی حسائی دھرم کی پویتر بھائیتر اور گروہانی سنتوں کی بارے جو سچی ہماری گروہ مرشریفہ نے ہم سے پڑھائی ہم میں کیا یہ شکت کروانے والا تو ہوئے کیونکہ ان کی بچلتی یہ کریں گے تو اس سب کچھ پڑھا اس میں یہ بلکل لکھا ہوا ہے لاندیں ڈالی گئے ہیں جو بنائیاں کرتے ہیں نشے کرتے ہیں گوئے کرم کرتے ہیں ان پہ بہت لارتے ہیں تھو تھو کیا گیا ہے جو نندہ چبلی کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں بہت جادہ تھو تھو کی ہے سارے ساستروں نے ایک دھرم والا جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن سارے دھرم والے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کس کی کہنے سے کر دے کوئی فقیر لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جتنے بھی سنگ پویتر گروہ مہا پرش پیر پیغمبر گرو سہوان جتنے بھی ہوئے وہ سارے نکتے رہے ہیں کہ بڑا کرم نہ کرو پرنندہ نہ کرو نشے نہ کرو اور رشوش گوری بھرستہ چار گھوم نگو سے لے نہ کرو نندہ چولی میں سریم نہ ہو ورنہ دون وجہان میں نرد جندگی بن جائے گی تو کیا سارے بھید ساستر جھوٹے ہو سکتے ہیں اسمباب ان کا ایک اکشہ سچ تھا سچ ہے اور سچ ہی رہے گا آدمی عمل نہ کرے تو یہ آدمی کی کمی ہے اور یہی بھی پروہ جی فرماتے ہیں شاہسترام جی مانا کہ کرم کرے گھوٹے پڑھیں گے بڑھے سکتے ہیں وہی بات سارے بھید ساستروں کا نچوڑ ایک لائنگ میں کہ جیسے کرم اگر گھوٹے کرو گے بھائی تو اس رام کے سکتے پڑھیں گے اور پھر لینے کی دینے پڑھیں گے جندگی جینا مشکل ہو جائے گا توپر ہو جائے گا اس لئے پورے کاموں سے پرہیج کرو مان جاؤ سنتوں کی بات وہ کسی کو دراتے نہیں پر آپ کے آنے والے دکھوں سے دکھی جنور ہوتے ہیں کہ پورے کرم کر کے ہاں آپ کو جو دکھ بھوڑنے پڑھیں گے جس طرح سے آپ طرف طرف یہ مچھلی پنپاری کے جاتی ہے اس دنیا سے جاؤ گے بہت دلشیہ بڑھائی بھیانک ہوگا جندگی آپ کا ساتھ چھوڑے گی نہیں اور موت آپ کو جینے دے گی نہیں ایسی استدھی میں آپ فس آئیں گے اور پھر توپہ کرتے رہنا اس توپہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا توپہ کرو جب سمیں آپ کے ہاتھ میں ہیں توپہ کرو جب آپ کو عقل ہے جو مالک کا پیدا ہوتا ہے بھگتو دیسل سنتوں کی شرم میں آتا ہے صوبت میں آگے بیٹھتا ہے آپ ہاں کو لے کے گرنٹی دے سکتے ہیں اسے اچھی بلے کا گیان ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ کرم بلے ہیں یہ کرم اچھی ہیں پھر بھی اگر وہ بلے کرم کرتا جائے تو اس سے بڑا مہاپاپی کوئی ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے صدقر مالک دائرہ کا ساگر ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو معافی لے کے آگے سے توپہ کرو اور آئیتہ بلے کرم نہ کرو تو مالک اللہ وحی کرو رام کی دیامر احمد کے رائے کے ایک دن جرور بن جاؤ